نمازکار سرل ٹاک میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گررا شرما مدی پردیش کے اندر ویپم گھوٹالے کی گونج پھر سے سنائی دینے لگی ہے مدی پردیش کے مقیہ سیوراسین چوہان جی جو کہ اپنی ساکھ بچانے کا پریاز کر رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کہ اب پھر سے ایسا کچھ مدی پردیش میں نہیں ہوگا لیکن ویپم گھوٹالہ پھر سے آ گیا ہے یعنی کہ ویپم کا نام بھلے ہی بدل دیا گیا ہو پروفیسنل ایگزامنیشن بورڈ کر دیا گیا لیکن اس کا چرکتر نہیں بدلا نمازکار سرل ٹاک میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گررا شرما مدی پردیش کے اندر ویپم گھوٹالے کی گونج پھر سے سنائی دینے لگی ہے مدی پردیش کے مقیہ سیوراسین چوہان جی جو کہ اپنی ساکھ بچانے کا پریاز کر رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کہ اب پھر سے ایسا کچھ مدی پردیش میں نہیں ہوگا لیکن بیپم گھوٹالہ پھر سے آ گیا ہے یعنی کہ بیپم کا نام بھلے ہی بدل دیا گیا ہو پروفیسنل ایگزامنیشن بورڈ کر دیا گیا لیکن اس کا چرکتر نہیں بدلا اب حیرت کی بات دیکھئے جب سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے ان چھاتروں کے نمبر دکھائی دے رہے ہیں ان چھاتروں کی ڈگریہاں کئی سالوں میں ہو رہی ہیں تو کیوں نہ اس پریقشہ کو ویسی کینسل کر دیا جائے کیا یہ چھاتر کئی دنوں تک آندولن کریں گے پسیں گے جو انہوں نے کوچنگ لگائی ہوگی اس میں چائنیت ہونے کے لیے ان کو محنت بیکار چلی گئی کیا مکیہ سیوراز سنگھ چوہان ایسی کوئی بیوستہ کر پائیں گے کہ توریت نرنے ملے یا پھر جانچ کے نام پر سالوں تک پھر سے ان کی پریقشہیں جو ہے لمبے بستے میں چلی جائیں گی یہ بڑا سوال ہے آخر مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان جی اس پردیس کی ویوستہ کو صحیح کر پائیں گے یا پھر نہیں کر پائیں گے یا پھر جس طریقے سے اترا خند میں استیفہ دے دیا مکہ منتری جی نے اس طریقے سے مدھے پردیش میں بھی آوچ سکتا ہے کہ سیوراز سنگھ چوہان جی استیفہ دیں اور استیفہ دے کر کہ اس پردیس کا کلیان کریں کئی منتریوں کے نام جو ہے کچھ منتری ہیں جن پر اندیشہ جتا جا رہا ہے اس پر ہم بستار سے چرچہ کریں گے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ کرشی چھاتر نیتا رادے جاڑ جی جڑ رہے ہیں رادے جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سرال ٹاک میں نمشکار بہت 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 دھنیواز سر آپ کو جی چرچہ کی شوہات کرنے سے پہلے سبھی یوہوں سے یہ کی اپیل ہے سبھی ناغرکوں سے یہ اپیل ہے کہ سرال ٹاک کی سواج کو سبسکرائب کیجئے تو اسے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے رادے جی ہم نے سے پہلے بھی اس پر چرچہ کی ہے جو چھاتر تھے جنہوں نے پریقشہ دی ان سے بھی ہم نے جانا انہوں نے بھی ہمیں اس پورے معاملے کے بارے میں بتایا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلا سوال تو یہی کہ یہ جو گھوٹالا ہوا ہے جو اجاگر ہو رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان جی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس پرکار سے کچھ معاملے چل رہا ہے پردیس کے اندر نہیں یہ تو ان کو پوری طریقے سے سنگیان میں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا لیکن میں یہ مانتا ہوں کی جس طرح سے اس کو معاملے کو دبایا جا رہا ہے جس طرح سے سرکار کے لوگ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے مکہ منتری نے ایک ٹویٹ کر دیا اس کے بعد آج پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے آپ بول دیا جانچ کریں گے لیکن جانچ کا کیا رکھا ہے ان لوگوں نے سمجھ میں نہیں آ رہا سی ایٹی جانچ کر رہی ہے سی بھائی جانچ کر رہی ہے کی کیا وہ اپم کے ادھیکاری جو سنلیپت ادھیکاری ہیں وہ جانچ کر رہا ہے کی سرکار جانچ کر رہی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم تو سارے چھاتر وہ پریشان ہیں کی آخر چل کیا رہا ہے جی یہ سیوارا سنگھ چوہان جی نے جو ٹویٹ کیا جانچ کو لے کر کے تو کیا آپ سنتوشت ہیں ان کے ٹویٹ سے کہ ہاں آپ نیائے مل جائے گا ہم لوگ تو بلکل بھی سنتوشت نہیں ہے کیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں ویپم گھوٹالا ون ہوا تھا تو ویپم گھوٹالا ون کے جو سنلیپت چھاتر ہیں جن کو انٹی کرپشن بیرو نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا کرشی ماہ ویدیالے گوالیر کو کہ آپ کے یہاں بھی جو پی ایٹی میں اسے کوئی سنلیپت چھاتر پائے جاتے ہیں اگر ان کے آپ کے پاس کچھ ایسا لسٹ ہے یا کچھ آپ کو لگتا ہے ان کے تو نام دیجئے تو کرشی ماہ ویدیالے گوالیر نے کمیٹی گھٹیت کی تھی اور ان چھاتروں کے جو ہے سبھی کے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کیے تھے تو اس میں جو 21 چھاتر بہن سرما اور منیش شرما یہ دونوں اس میں 21 چھاتروں میں ان دونوں کے نام ہیں تو آپ بتائیں جب کرشی ماہ ویدیالے نے کمیٹی گھٹیت کیا تھا انٹی کرپشن بیرو نے جو دیا تھا وہ ویپم کو دیا گیا تھا 2013 میں لیکن ویپم نے کوئی کاروائی ہی نہیں کی ان پر اور وہ چھاتر ڈگری کرتے ہیں اور وہی چھاتر آج اس کو ٹاپ کر جاتے ہیں اس طریقی exam میں تو پیپر لیک ہوا ہے اور یہ ویپم گھوٹا لٹو تو جب آپ کیسے ہم لوگوں ان کی جو جانچ ہے اس پر کس طرح سے بھروسہ کر لے ایک ٹویٹ سے جب یہ تیرہ کی جانچ کو ہی پوری نہیں کر پائیں جی رادے جی جاننا چاہیں گے کیا اس میں جو ہم ایک پیپر کی کٹنگ دیکھ رہے تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ویڈی سرما جی سے بھی ان کے کنیکشن ہو سکتے ہیں سر یہ تو جانچ ایجنسیاں کام کرے گی نا ہم تو چھات رہے ہیں ہم لوگ کسی کا نام نہیں کیسے لے دیں گے ہماری جان پر بنائی گی یہ سب لوگ اگر آپ بات کریں گے کوئی بھی نہیں ہم لوگ تو یہ چاہتے کہ اس کی جانچ ہو نشپک چی جانچ ہو اور جن کے بھی نام آ رہے ہیں دائرے میں ان پر سب پر مطلب جانچ ہونا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویپم گھوٹالا مہدی پردیس کے لیے بہت کلنکی جو سوڑنی مہدی پردیس کی بات کر رہے ہیں آج اس کو کلنکیت کر رہا ہے آج اس کا دیس ہی نہیں ویدیس میں بھی اس کے اوپر وہ ہو رہا بدنامی ہو رہی ہے اور مہدی پردیس کی توتو ہو رہی ہے کہ کس طرح کی سچھا پرنالی کی اگزام ہوا نہیں کہ اس کا گھوٹالا پہلے چالو ہو جاتا ہے کچھ جن چھاتروں کا چین ہوا چھاتروں کے کچھ فوٹو بھی بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کے منتریوں کے ساتھ ہیں اس طریقے سے بلکل ہاں وہ ہم آپ کے مادیم سے ہم کو بھی یہ سوشل میڈیا کے مادیم سے ہی ان لوگوں کے فوٹو ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں بٹ یہ تو اب جانچ کا وشہ ہے کہ یہ کس طرح سے سرکار کو جانچ کرنا ہے سبھی لوگ جب جانچ کریں گے اس آئی ٹی کو ابھی تک دے نہیں رہے آپ اور دوسری ایک چیز دیکھئے کہ جو نس ای آئی ٹی جس کو بھی آپ نے اس ایکزام کے لیے ٹینڈر دیا تھا وہ ویسے ہی سنلیفت مانی گئی ہے اس کو پھر سے جو ابھی آرک چکی بھڑتیاں اپریل میں ہونا ہے اسی کو واپس سے ٹینڈر دے دیا تو میں تو بڑا آشچر چکت ہوں کہ کس طرح سے سرکار کام کر رہی ہے ایک طرح آپ جانچ کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری سنلیفت جو ایجنسی ہے وہی ایکزام کنڈکٹ کر آئی گی یہاں تو 21,600 چھاتری تھے اور ہم لوگ وہ سنگٹی چھاتر ہوتے ہیں پورے مردی پردیس میں جو ایک دوسرے کی ساری چیزیں جانتے ہیں چار سال ہم کلوز رہتے ہیں آپ آٹ این کامرز اور ان میں کس طرح سے آپ لوگ آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ اس میں پھرزی وارڈا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو اس کو بلیک لٹ کرنا چاہیے جی رادے جی جو کرشی منتری ہے نرین سنگھ تومر جی کیا انہوں نے آپ کے درد کو سمجھا کوئی پرتکریہ آئی کیونکہ چھاتروں نے کھون سے لکھ کر کے جو ہے پتر بھی بھیجائے نہیں سر کسی کی کوئی پترکریہ نہیں آ رہی اس لیے مکھے منتری جی کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور دوسرا ہم سب کو ہم کو کانگریس کا مہرہ بتایا جا رہا جو کی بہت ہی شرمناک ہے جبکہ ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک سال پہلے ہی جب کانگریس کی سرکار تھی تو ہم لوگوں نے تیویس دن تک انسن کیا تھا تو ہم لوگ تو پہلے سے ہی ہم لوگ تو کسی کے مہرے نہیں ہم تو نشپک سے جات چاہتے ہیں اور کچھ ریجلٹ لانا چاہتے ہیں آپ کانگریس کے مہرے ہیں جیسا کہ بتا رہے ہیں بی جے پی والے کہ آپ کانگریس کے مہرے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس پورے گھوٹالے میں یہ مکھ منتری ہو گیا اُپ چناپ سے پہلے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ویدائکوں کو خریدا گیا ہے رکھا گیا ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو نسی آئی ٹی جو بلیک لسٹیڈ ہے وہ پریقشہ کرواری ایم پی پولیس کی تو اتنی کرپا تشتی کیوں کیا اپچناف جتوانے میں اس نسی آئی ٹی کا کہیں سے پیسہ بھی لگا ہو سکتا ہے کیا بھئی ہم بدایاں خریدوانے مدد کریں گے اور بعد میں آپ ہمیں بلیک لسٹ مت کرنا بس آرے تو ہے ہی نا سر آپ آج دیکھئے دس لوگوں نے فارم بھڑا ہے کتنا پیسہ آئے گا اور یہ پیسہ پھر کیا ہوگا ایک اور اجاگر ہو جائے گا گھوٹالا پھر یہ پیسہ چلا جائے گا کمپنی بھی خوش اور جو کروانے والی ویاپم ہے وہ بھی خوش اس کے ادھیکاری اور میں تو ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں سر کی دیکھئے آپ کی لڑکوں نے تو پیپر لے کے نہیں آئے پیپر تو ویاپم یا جو ویاپم اور پی بی سے ہی لکھ ہوا ہے تو اس میں تو ویاپم کے جو ادھیکاری ہیں یا پی بی کے ادھیکاری ان پر ایک پر بھی جہاں چیز نہیں ہوئی یہ تو بلکل پوری طریقے سے بلکل ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں ان کو برخواس کرنا چاہے پی بی کو پوری کو برخواس کرنے کا ہم لوگ چھاتر بات کر رہے ہیں کیوں کیوں کی یہ مدی پردیس کی سکھا پرانانی کے لیے بہتی مدی پردیس کا بھلہ ہوگا مدی پردیس کی جو عبارت لکھ رہے ہیں وہ کلنکت مدی پردیس میں بنا دیں گے جی رادے جی جو وہاں کے چیئرمن ہے پی بی کے کے سنگ جی شاید کیا نام ہے ان کا کے کے سنگ جی ہاں کے کے سنگ جی پہلے بھی جیل پریقشہ لیٹ ہوئی تھی تب بھی کسی بھی طریقے کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو کیا لگتا ہے کہ ان کو اوپر سے آدھے شاتا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بول جیے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا آپ تو کیجئے اسی لیے بنے ہوئے ہیں کیا پت پر اور کیا ہے سر میں تو مانتا ہوں یہ سورے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں یہ پی بی کے جتنے میں تو بولتا ہوں بڑے ادیکاری سارے ماسٹر مائنڈ ہم لوگ فون لگا رہے ہیں ان کو یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں جہاں چھو رہی آپ کو میڈیا کے مادیم سے پتہ چل جائے گا اس طرح کے بے پرواہ ان کے آنسر ہوتے ہیں ہم لوگوں کہ ہمارے چھاتر کہ آج ہم لوگ یہاں اندور کالیج میں بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں جو یہ لوگ ہیں ان کو تو صحیح ملنی رہی ہوگی نا جب ہی تو یہ اتنے اوپر بنے ہوئے پتہ ابھی تک بلکل کیا اس بیاپم گھوٹالے میں پردیش کی بیٹیاں اس سے بچی ہوئی ہیں ان کو سیوراز سرکار کی طرف سے منتریوں کی نیتاں ادھکاری کی طرف سے کسی پرکاہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے سر 21006 میں میں بیٹے بیٹیاں دونوں ہی ہیں سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بیٹی کا میرے پاس میسیج آیا تھا کہ سر میں اپنے بچوں کو میں نے شادی ہو چکی ہے میں اپنے بچے کو کیسے پال کے اور میں نے اس کی تیاری کی ہے میں اب نہیں چاہتی دوسری ایک جام کا مطلب دیکھنا نہیں چاہتی ہوں اس طرح کے مطلب اور ایک بیٹے کا فون آیا کہ سر میں تین سال سے گھر نہیں گیا ہوں اور میرے ایک سو چالیس مارک سے لیکن میں گھر پر مو دکھانے کیونکہ گھر والے بول رہے ہیں کہ تم نے پڑھا ہی نہیں کی مطلب اُلٹا جو بچے پڑھنے والے تھے انہیں پہ الجام لگ رہے ہیں آج وہ بدنامی کے کارن گھر نہیں جا پارے تو بیٹے بیٹیاں دونوں ہی سر میں تو مانتا ہوں دونوں کے ساتھ یہ ہے نا روڈ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے یا پہم پی بھی نے جی رادے جی ایک سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب بھی سوال اٹھتا ہے سرکار پر یا کٹ گھرے میں آتی ہے تو سرکار یہ کہتی ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسی لیے جنتا ہمیں جتواتی ہے دیکھیں ہم تو چوتھی پانچی وار پھر مکہ منتری بن گئے اپ چناب بھی جیت گئے تو جنتا کو جو ہے بھروسہ ہے ہم پر تو پھر اب بھروسہ رکھنا چاہیے کیوں نہیں آپ بھروسہ رکھ پا رہے ہیں کیونکہ جنتا نے جتایا ہوگا میں کئی ایسے ماتا پتا ہوں گے انہوں ڈالے ہوں گے ان کو جا کے سر مانتا ہوں سبھی ووٹ دیتے ہیں ساری چیزیں لیکن جو بھرشت تنتر چل رہا ہے آپ ہم سرکار کی بات نہیں کر رہے ہم جو سسٹم ہے جو بھرشت تنترے اس کو ختم کریں سرکار تو آج یہ کل آئی گی نہیں آئی گی کوئی بھی سرکار کی طرف سے چلتا ہے نا جب منتری اگر بیٹھا ہوا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھکاری اس کی بینہ پرمیشن کے بھرشت اچار کر جائے گا سر سجا دینا چاہیے نا آج اسی لئے تو ووٹ دیا تھا آج یہ بول رہے ہیں تو ہم کو بھی لوگ تنترے پر بھروسہ یہ بار بار بولتے لوگ تنترک سرکار ہے تو لوگ تنترک سرکار کو نسبت جاج کرانا چاہیے آج کیا کرسی چھاتروں کے دورہ آنے والے سمیں میں اگر ان کی مان پوری نہیں ہوتی ہے وہ سنتشت نہیں ہوتے ہیں تو نگر نگم کے چناب ہونے والے ہیں کیا کسی بھی پرکار کا جاگروکتہ بھیان ناغرکوں تک چلایا جائے گا بیجے پی سے سوال کیا جائے کارکرتوں سے سوال کیا جائے بیجے پی کے سانسد بدائک نیتاؤں سے سوال کیا جائے کچھ پرچے چپکائے جائیں گے گھر گھر پہ کیونکہ یہ جو چھاتریں یہ انہی ہم پریواروں سے ہیں انہی گاؤں سے ہیں انہی سرپنچ کے چناب ہوں گے سب کچھ ہوگا کیا اس پرکار کی کوئی رنڈیتی ہے بلکل ہے اور ہم لوگ ہم تو مدر پردیس کے ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آتے ہیں ہر جلے باون جلے تہسیل اور چھوٹے چھوٹے اس طرح سے آتے تو ہم تو جاگروکتہ پھیلائیں گے کہ ہم گھوٹالا ٹو ہوا ہے ہم لوگوں کا اگر نیای نہیں ملتا ہے تو ہم ہر لیول ہر اسطر پر اس پر کام کریں گے ابھی تو ہم دو سولہ تاریخ کو جیل بھرو اندولن چالو کر رہے ہیں ہم اندور میں کلیکٹر کے آفیس جا کر وہاں سے اپنی گرفتاریاں دے رہے اور جیل میں ہی رہیں گے سمجھت کرنے والے اپنے اپنے جہاں جہاں ہمارے ویشوی ویدیا لے ہیں وہاں پر جی تو اندور میں اندور میں بھی کیا آپ نے کسی کو اس کی شکایت درج کرائی ہے کسی ادھکاری کو یا تھانے بغیرہ میں کچھ ہم لوگوں نے تھانے میں شکایت درج کروائی ہے ہم نے کلیکٹر مہدے کو لیٹر دیا ہے ہم نے کمیشنر مہدے کو دیا ہم جتنے بھی یہاں پہ ادھکاری ان کو سب کو اپنی بات پہنچا دی ہے اور ہم لوگ آج لگاتار ہم کو پندرہ دین ہو چکے ہیں اس چیز کو اس پر ہم لوگ لگاتار کا کلیکٹر مہدے کو جو آپ نے شکایت دی ہے آج انہوں نے تاریب بھی کی ہے اندور کمیشنر کلیکٹر ڈی آئی جی ان کو کافی ایک دم کہنا چاہیے مکت کنٹ سے تاریف کی ہے تو مکت کنٹ سے جب صفراج جی نے تاریف کی ہے تو یہاں کے جو ادھکاری ہے وہ آپ کے درد کو سمجھ رہے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ پائیں گے صفراج جی اب یہ اگر سمجھتے تو آج یہ ٹویٹ ٹویٹ کر دینے سے کام نہیں ہوتا نا ابھی تک جانچ کہیں تک پہنچ جاتی ابھی جانچ کا کچھ ہے نہیں تو اگر آپ تاریب بھی کر رہا ادھکاری کلیکٹر ان کا سپورٹ کر رہا منتری ان کا مکت کنٹ سے سپورٹ کر رہا تو یہ دوسرے تو سسٹم کا حصہ ہے تو ان کا کیا بولے ہم لوگ ہمیں تو ہمارا آپ کسی کی جمانے بھر کی تاریف کرو آپ کو جو دینا وہ دو ان کو کچھ بھی پد دو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو ہماری جانچ نشپک چاہیے اور یہ جو ادھکاری ان پر ٹھوس کاروائی ہو نیتا جو بھی سنلیپ تو ان پر کاروائی ہم اسی میں لگے ہوئے تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ راجدے جی ان دور سے جنہوں نے کرشی چھاتروں کی طرف سے ان کے درد کو بیان کیا ہے صاحب طور پر کہا ہے کہ ہم نیائے چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مدھ پردیش میں ان کو جلد سے جلد نیائے مل پائے گا یہ سمیں ہی بتائے گا کیونکہ اس میں کچھ چھاتر ایسے ہیں جن پر پہلے بھی آروپ لگیاں وہ پھر سے آگئے تو آپ سوچ رکھتے ہیں کہ مدھ پردیش کتنا نیائے دیتا ہوگا بیابم کی سی وی آئی جاج پہلے بھی ہوئی ہے اگر اب ہو بھی جائے گی تو ان کو کیا نیائے ملے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پہلے کیا ہوا ہے سب جگ جاہر ہیں کیا مدھ پردیش کا ادھار کریں گے سیوراز سنگھ چوہان استیفہ دے کر کے نیتکتہ کے آدار پر یا پھر بڑے بڑے کرانتکاریوں یا شہیدوں کی بات کر کے ٹوٹر پر کر کے ہی مدھ پردیش کا ادھار ہو جائے گیا کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا جس طریقے سے اترا خند میں استیفہ دیا گیا مکہ منتری کیا مدھ پردیش کو ضرورت ہے سیوراز سنگھ چوہان جی استیفہ دے کوئی نئے مکہ منتری آئے اور ان کرشی چھاتروں کا کلیان کریں اور دیش کے جو پردان منتری ہے نریندر مودی جی اگر وہ بھی مدھ پردیش کی یہ ویوستہ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی اگر ان کو درد ہو رہا ہو ان کرشی چھاتروں کی پیڑا سے تو شاید انہیں کڑا ایکشن لینا چاہیے پوچھنا چاہیے ان چھاتروں کے فوٹو ان کے ساتھ کیسے آئے کیا چھاتروں کا سایوگ اپچناب جتوانے میں تھا ان کو اسی لیے ان پر کرپا درشتی ورسائی گئی ہے کہ انہوں نے اپچناب جتوانے میں مدد کیا کچھ بھی کیا آخر اتنا کلیان ان کے اوپر کس کے دوارہ کیا گیا اور کے کے سنگھ جو کہ پی بی کے چیئرمین ہے ان پر کس کی کرپا درشتی ہے کیوں اب تک بنے ہوئے ہیں آخر انہوں نے ایسا کیا کاری کر دیا کہ وہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں ایسا کوئی مہن کام تو شاید انہوں نے کیا نہیں ہے تو اس پر کاروائی جلد سے جلد ہو ہم یہی کہیں گے اور سبھی ناغرکوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ سرلڈ ٹاک کی سواج کو سبسکرائب کیجئے اور اسے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فرم پر شیئر کیجئے اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک مجھے دیجئے اجازت نمستہ